اسلام آباد میں جب عوام پہنچیں گے تو کمزور دل والے برداشت نہیں کر سکیں گے جیمن پی ٹی آئی عمران خان کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو بول نیوز کے سینر آنکر پرسن عمران ریاض خان سے گفتگو میں کہا عوام کی خونی انقلاب کی راہ میں کھڑا ہوں ملک میں سوفٹ انقلاب آئے گا آزم زوابتی اور شہباز گل پر تشدد مجھے پیغام دینے کے لیے کیا گیا تشدد کرنے والے کہہ رہے تھے یہ سب کچھ عمران خان کے ساتھ بھی ہوگا لیکن میں ڈرنے والا نہیں سب سے زیادہ زرداری نے سندھ کے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے میں چیلنج کر کے سندھ کا دورہ کروں گا یہ لوگ ڈر رہے ہیں اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں جو ہونے والا ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا اسلام آباد میں جب وہ پبلک آئے گی اس سے کمزور دل والے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کوئی انتشار نہیں ہوگا میں یہ آپ کو کہتا ہوں میں قانون اور آئین کے بیچ میں رہوں گا لیکن جب عوام کا سمندر آ جاتا ہے نا اس کے بعد کام پہ ٹانگتی ہیں ان لوگوں کی جو جالی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں ذاتی ایجنڈا پہ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہیں جو ڈیلز کرے ہوئے ہیں یہ سارے بیہ جاتے ہیں یہ جو قوم کھڑی ہوگی پاکستانی عوام ہوگی تو یہ کوئی ریزسٹنگ کر سکتا اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ہر چیز پور امن رکھوں اور یہ جو عوام کا غصہ اس وقت ہے اس کو ڈیریکٹ کروں ہیں پور امن انقلاب کی طرف چھے مینے سے ہر ہر بات استعمال کیا گیا پہلے ہمیں پورا کرش کیا میڈیا کو کنٹرول کیا صحافیوں کو کنٹرول کیا کبھی ایسا میڈیا کنٹرول نہیں ہوا مشرف کے دور پہ میں اس کی اپوزیشن میں تھا میں نے کبھی میڈیا کے اوپر پابندیاں صحافیوں کے اوپر اس طرح کی سختی دھمکیاں ایف آئی آر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا میرے مجھے تو ایک مجرم بنا دی ہے جیسے میں کوئی ہندوستان کا جاسوس ہوں جیسے میں کوئی ملک کا مجرم ہوں کوئی دہشت کر دوں جو انہوں نے میرے سے کیا ہے پتہ نہیں ایف آئی آر دہشت کر دی ہر دوسرے دل ادالوں دیں جاتے ہو زمان کے لیے صرف خوف پہلانے کے لیے میرے لوگوں کو ہمارے پر پچیس میں کوئی سختیاں کی کبھی ایسے نہیں ہوا جتنی مرضی پریس کانفرنس جو پریس کانفرنس کرے گا وہ زلیل ہوگا پبلک جس طرح لوٹے زلیل ہوئے پبلک میں جو بھی کرے کیونکہ عوام ادھر کھڑی ہوگی عوام نے فیصلہ کر لیا کب تک وہ لوگ جو بیٹھ کے یہ ایک مسنوعی سیٹ اپ ہمارے پر حوپ کے بیٹھے ہیں کب تک ان کو پتا چلتا ہے اب یہ ہے لیکن یا تو انقلاب پرومن ہے جو میں لے کے آ رہا ہوں اور یا پھر وہ دوسری طرف نکل جائے گا کیونکہ عوام آپ کے سامنے ٹیمپرچر نظر آ رہا لوگوں یہ جو ہو رہا ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا اب ان کے اوپر آگے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں مشرف کے مارشلوں میں یہ نہیں ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے جس طرح کی یہ آزم سواتی کو جب تشدد کر رہے تھے اور شباز گل کو پتے کیا کر رہے تھے عمران خان کو پتا ہوں اس سے بھی یہ ہوگا مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے گا جیے تجھ سے بھی یہ ہوگا جس طرح ہم ڈر جائیں گے یہ بزدل لوگ ہیں یہ ملک دشمن لوگ ہیں یہ اپنی ایجنڈرز کے اوپر ہیں یہ ملک کو کمزور کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کمزور کرنا واحد فیڈرل پارٹی ہے اور سارے الیکشن میں نظر آگئے اگر اس کو کمزور کرنا ہے اور یہ چوروں کو مضبوط کرنا ہے دشمنوں کی بیرونی دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے سوائے صاف اور شباب الیکشن کے میں کوئی چنج مانتا اس کے علاوہ کوئی بات چیت کیا کوئی بات فائدہ نہیں ہے صرف مقصد رول آف لاؤ ہے اور رول آف لاؤ کے اندر یہ جو چور ہیں جب تاک طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں کہ پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے جو لوگوں نے یہ سارا کیا ہے ہم نے اداروں سے تو لڑائی لینی نہیں ہے کون چاہتا ہے اپنے اداروں سے لڑائی لینے کا مطلب پاکستان کو کمزور کرنا کون چاہتا ہے اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں نے تو لڑنا نہیں بھاگ جانا ہے کہیں میرا تو یہی رہنا ہے تو میں چاہوں گا جو ایک ازاد ملک دیکھنا چاہتا ہے میں تو غلامی سے بہتر موت میرے خال میں اگر آپ نے غلام رہنا ہے بہترہ مر جاؤ پیپلز بارٹی کا سندھ گڑ ہوتا تھا نون لیگ یہاں تھی یہاں تو انشاءاللہ پنجاب میں تو یہ گئے نا اس لیے تو کمپیٹ آنگ رہی ہیں الیکشن سے میں چیلنج کر کے انشاءاللہ میں سندھ کا دورہ کروں گا پر میں آپ کو سندھ جو یہ زرداری مافیا نے جو وہاں بچھا رہا اصل تو سندھ کے لوگوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں میں نے سب سے زیادہ وہاں جا کے کیمپین کر رہی ہیں سارے پاکستان کو پتا چلنا چاہیے کہ پہلے تو عوام کدھر کھڑی ہے یہ عجیب کا سا سسٹم بن رہا ہے پہلے کہتے تھے وہ چور ہیں مشرف نے کہا چور ہیں پھر اینارو دے دیا اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں پھر میں الیکشن جب جیتا ان کو چور ثابت کیا جی آئی ٹی بنی جس میں ہر ادارے کے لوگ تھے اس نے ثابت کیا وہ چور ہے اس کے بعد اب پھر ان کو ہمارے پر مسلط کر یہ جزرہ جانور ہے سارے اداروں کو سب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ عوام ہے یہ بیڑ بکریہ نہیں ہے یہ قوم ہے زندہ قوم اسلام آباد پہنچے گی اور انشاءاللہ جو عوام اسلام آباد پہنچے گی اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی پبلک نہیں دیکھی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادھا ریوز اور سب سے سادھا ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون